موسیقی کھانچے والا بھی اس ملک میں حرام کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے جن کی رگوں میں حرام ہوگا ان کے لئے عزت بھی حرام ہو جائے گی یہ تیش شدہ بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہم حضور سے بہت محبت کرتے ہیں کبھی دیکھو تو صحیح وہ کہتے ہیں کیا ہیں قرآن پاک اپنی جگہ پہ کبھی ان کی چند سے ہیں زیادہ نہیں پندرہ بیس جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے یعنی ایسے نام نہاد مسلمان کو حضور دارہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں جو ملاوٹ کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں جو غریب کا حق مارتا ہے یہ ہم ہے کیا تو قتل عام بھالا معاشرہ ہے جس کی جدر بھرے کہا دوسرے کی جیب میں ہیں پریکٹیکلی جو بھی صورتحال ہے اشرافیہ حرام ہو رہا ہے نیچے عوام بھی ماشاءاللہ اسی طرح کلچری ایسا بنا دیا گیا ہے یہ ایک گن پوائنٹ پک رہا ہے سلمان علی ہے مدینہ منورہ سعودی عربیہ سے سلمان علی وہ کہتے ہیں جی کئی ماہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو میں زوردست چملہ ادا کیا تھا اور آپ کی یہ ویڈیو وارل ہوئی تھی دو روز قبل ڈھونڈنے کے باوجود مجھوئے ویڈیو تو نہیں ملی مظر آپ کے الفاظ یاد ہیں کہ آخر ہمارے پلے ہے ہی کیا کیا چیچا بطنی میں ایف سکسٹین بن رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پلیز اپنے خیالات دورا دیں میں اپنا سلمان علی صاحب بتیس سال ہو گئے میں اپنے خیالات ہی دورا رہا ہوں ماتم کر رہا ہوں سینہ کو بھی کر رہا ہوں زنجیر زنی کر رہا ہوں تو اس میں دورانے والی بات ہی کوئی نہیں پلے کچھ نہیں سے مراد نہ کیریکٹر ہے نہ عوام کا نہ عوام میں شامل نہ اشرافیہ کا عوام اور اشرافیہ دونوں یہ ایک ایسا بھیانک قادم خور نظام ہے اس نے ریڈی والے کو بھی حرام کھانے پہ مجبور کر دی ہے ساتھ ایسی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ریڈی جائز جگہ پہ تو نہیں ہوتی چابڑی ریڈی کھانچا کدھر ہوتا ہے اور لگانے کے لیے ان کو بتے دینے پڑتے ہیں جگہ ٹیکس دینا پڑتا ہے کس کو کارپوریشن انڈیو بھی مطلقہ محکم ہے نتیجہ کیا ہے ریڈی اور خانچے والا بھی اس ملک میں حرام کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے جن کی رگوں میں حرام ہوگا ان کے لیے عزت بھی حرام ہو جائے گی یہ تیش شدہ بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہم ہم حضور سے بہت محبت کرتے ہیں کبھی دیکھو تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں قرآن پاک اپنی جگہ پہ کبھی ان کی چند سینج گیا یہ زیادہ نہیں پندرہ بیس جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے یعنی ایسے نام نہاد مسلمان کو حضور دارہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں جو ملاوٹ کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں جو غریب کا حق مار تھا تو یہاں ہے کیا تو قتل عام بھلا معاشرہ ہے جس کی جدر بھرے کہا دوسرے کی جیب میں ہے پریکٹیکلی دیوئی صورتحال ہے اشرافیہ حرام خور ہے نیچے عوام بھی ماشاءاللہ اسی طرح کلچر ہی ایسا بنا دیا گیا ہے یہ ایک گن پوائنٹ پک رہا ہے آپ دیکھو نا ایسے چکے اختیارات دیکھو اور پھر کوئی لانتیوں سے پوچھے کہ جتنی اختیارات والے بندل کو جو اس کا ٹیک ہوم ہے اس کی اوقات کیا اس میں تو ایک ہفتہ نہیں گزرتا وہ ٹوٹ ٹپے والا بندہ ہے اس نے دھنکے سکول میں بچے پڑھانے ہیں بچوں کی کبھی کرا ہائی پروفائل جو سکول ہیں ان کی کبھی سکول فیز تو دیکھیں کدھر جا رہی ہیں بندلی کے بل سمان اللہ میں کل ہی کسی چکر میں بلز میں نے نکلوائے ہیں ہمارے سبا سبا ڈیڑھ ڈیڑھ لاک بل لاتا ہے پانچ فیملی میمبر ہیں ٹوٹل اندازہ لگا لیں ہاں تو آپ گن پوائنٹ پہ کرپ کیا آپ میں سارے معاشرے کو اس ملک کے بڑے سے بڑے یہ دیکھیں پرکس پریولیجز کو گولی ماریں میں کہہ رہا ہوں گولی ماریں بڑے گھر مل گئے گاڑیاں مل گئیں ملازم مل گئے فلانہ مل گئے اور کل جب اس نے ریٹائر ہونا ہے تو وہ پاگل ہے وہ تو مر جائے گا جو ساٹھ سال کی عمر تک اس طرح کے ایک لیوش لائف سٹائل کا عادی ہے کوئی سیکسٹی ہے کوئی یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ تو عادی ہو جاتا ہے خاص طرح کے لائف سٹائل کا وہ مجبوراً حرام کھاتا ہے بھائی کل میں فرانچ برلے کے مکان میں رہوں گا یہاں جی او آر میں جا کے دیکھیں اسلامباد دیکھیں نقرے شغرے جو بھی ہیں کرپٹ کرتے ہیں خود سسٹم کرپٹ کرتا ہے کیوں تاکہ کچھ لوگ بیرون ملک عربوں روپیہ اور خربوں روپیہ کی جہدادیں خرید سکیں ہر بندہ تھلے کانا ہوئے یہ سائنس ہے ٹوٹل میں نے بتایا نا کہ ایک پود انسپیکٹر ہاو کن ہی سروائی مجھے کو بتا دے کوئی ایک لاکھ میں ایک پچاس زار میں ایک آگ بندہ ایسا ہوگا جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا ہوگا یا اس کی بیوی کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوگی باقی کون ہے یہ کون بھرتی ہوتا ہے کسٹم انسپیکٹر تو پود انسپیکٹر تو فلانہ کون تنخواہ کے لئے ہوتے ہیں اس لئے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پلے کیا ہے ہمارے پلے تو جو کشکول ہے جو قاسا گداغروں کا خاندان ہمارے تو اس میں بھی چھیت ہیں میں پچھلے الیکشن سے پہلے ایک بات مسلسل میں چیختا رہا کہ اوہ بھائی اس ملکی اکانومی کا پیندہ ہی کھایا گیا ہے پورا پاکستان کے سائز کا اگر آپ برطن لگا لیں اس میں منو سلبہ گر رہا ہو پیندہ ہی نہیں ہو تو کیا ہے پلے پلے کچھ نہیں ہے سبائے بڑکوں کے یا بھی خواب دیکھنے کے اوہ بھائی کوئی شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے ہیں کہ جی یوں ہو جائے گا یہاں تو باز نہیں آتے آج تک یہ ملک ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے ستائیس فیل عبدان کو بنا تھا یہ کونسی کولیفکیشن ہے بھائی اوہ شرم ہی نہیں آتی اس ملک کے دانشور لکھتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے اوہ آدھا تو ٹوٹ گیا اس کو بھی برسوں بیٹھ گیا جھوٹ بولے جا رہے ہیں واپس میں ہمیشہ قائم رہنے کیوں بھائی آپ کہتے ہو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں کہ مایوسی کو فرہ نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس وقت یہ بھول جاتے ہیں بدبخت کہ اللہ کی رحمت مشروط ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں رب العالمین کہتے ہیں انہیں ستر ماہوں جتنی محبت کرتا ہے وہ رحیم ہے وہ قریم ہے وہ غبور ہے کتنا مہربان ہے لیکن یہ دوزخ یہ جہنمے ساری یہ بھی رب العالمین کی تخلیق ہے جو ہم جیسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی